اس میں کوئی شک نہیں ہے وینکور کی جان دل اپنا پاکستان وینکور کی جان دل اپنا پاکستان دیکھنے والوں کو وینکور کینیڈا سے رمضان کریم رمضان کی بہت بہت مبالک بات ہے انتخاب احمد وینکور کی جان دل اپنا پاکستان پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نظرین سب سے پہلے ہمارے سننے دیکھنے والے خوالوں کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات ہو رمضان کریم جو کہ تھرس جیسے کینیڈا میں شروع ہو رہا ہے جب آپ یہ پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ پہلا روزہ رکھ رہے ہوں گے پہلا اشرا جو ہے وہ رحمت کا دوسرا اشرا جو ہے وہ مغفرت کا اور تیسرا اشرا جو ہے وہ نجات کا ہے اسلام کے پانچ ارکان ہیں پہلا رکن شہادہ نماز روزہ دکات اور حج ہیں اور جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں جو اسلام کو پریکٹس کرنے کی ایک بہت بڑی تاقید کی گئی ہے نمازوں کے ساتھ ساتھ جو اذکار ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں قرآن پاک کا پڑھنا وہ بھی بہت ضروری ہے نظرین ہم اس ماہ مبارک کی وساطت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ پاکستان کو پاکستان کے جو سیاسی مسائل ہیں ان سے نکالے اور ابھی ریسنٹلی پاکستان میں جو زلدلہ آیا ہے اور زلدلہ آنے سے پہلے جو زالہ باری ہوئی ہے نوردن پاکستان سے لے کر کراچی تک پاکستان میں زلدلہ باری ہوئی پھر سیون پوائنٹ سیون ریکٹیر کا ایک زلدلہ آیا اور وہ زلدلہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں اس ان آفتوں سے بلکہ سارا سال ہمیں ان آفتوں سے بچا کر رکھے نظرین اس پروگرام میں ہم آپ کو کچھ ناتیں بھی آپ کو سنائیں گے اور رمضان میں خاص طور پر جو ترابی کا تمام ہوتا ہے مساجد میں اور بالکل ایک روٹین جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد ترابی ہوتی ہے اور مسجدوں میں روزہ افتاری ہوتی ہے ہم ان سارے جو عمل ہیں معمولات ہیں رمضان کے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں جو غرباء ہیں جو بالکل تفید پوش فیملیز ہیں پاکستان میں خاص طور پر ان کو پیسے بھیجیں برخیال میں جو یہاں پہ ایک روٹین چلا ہے کینیڈا میں وہ جیسے وینکوور میں فوڈ بینکس جو ہیں وہ بہت کام کر رہے ہیں مجھے اس بات سے تھوڑا سا میں یہ کروں گا کہ ضرور گورنمنٹ جو ہے وہ پیسے دیتی ہے یہاں کے لوگ جو ہیں جو ویل فیر پہ ہیں انہیں گورنمنٹ پیسے دیتی ہے اور بے انتہا پیسے دیتی ہے اور اگر کسی کے چار پانچ بچے ہیں ان کے لحاظ سے اور جو لوگ انیمپلائیڈ ہیں ان کو اور پھر ان کو رینٹ کی شکل میں بھی پیسے دیتی ہے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو فوڈ بینکس ہیں ایک فوڈ بینک کے آدھادہ شمار کے مطابق وہ تقریباً چھے سو سے زیادہ فیملیوں کو وہ کیٹر کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ نمبر شاید اس سے زیادہ ہی ہو اور بہت سارے جو فوڈ بینک ہیں وہ فوڈ اسلامی فوڈ بینک وہ وہ بہت سارے لوگوں کو فوڈ مہیا کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اور سید ہیں جیسے سیریا میں اور ٹرکی کا دلدلہ ہے اور یا پاکستان میں یہ جو آفت آئی ہے میں چاہوں گا کہ وہاں پہ بھی لوگ اپنے ان فیملیز کو خاص طور پر جنہیں وہ جانتے ہیں جن کی انکم اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں اور جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ انتہائی بہت زیادہ فیملیز کے جو حالات ہیں وہ بہت دگرگون ہوتے چلے جا رہے ہیں تو ناظرین میں اپنے پروگرام کی وسط سے یہ کھوں گا کہ آپ اپنی دکات اور خیرات اور صدقات جو ہے وہ وہاں بھیجنا شروع کریں ان ملکوں میں بھی جہاں پہ ان کی بہت ضرورت ہے اپنے ملکوں میں وہاں بھیجنا شروع کریں اور خاص طور پر فطرانہ جو ہے اسے لیٹ نہ کریں میں نے یہ دیکھا ہے انکلوڑنگ مایسلف ہم رمضان کے آخری ہفتے میں فطرانہ نکالتے تھے لیکن اس دفعہ میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ یہ اسی رمضان کے شروع میں جو ہے وہ فطرانہ جو ہے وہ ضرور دیا جائے گا عید الفطر بھی اسی لیے اس عید کا نام ہے کہ جو فیملیوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں رہنے کے لیے کھانے کے لیے کپڑے نہیں ہیں جن فیملیز کے پاس اور کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں وہ بروقت عید سے پہلے لے لیں تو جو دنیا کے حالات ہیں ان حالات میں واقعی جو ہے زندگی گزارنا ایک عام فیملی کے لیے جن کی ذرائع آمدنی اتنے زیادہ نہیں ہیں وہ ضرور اس میں ان کے لیے ضرور جو ہے وہ آپ مدد کریں جتنے مخیر حضرات ہیں وہ ان کے لیے مدد کریں جی ناظرین پروگرام کے دوسری حصے میں ہم آپ کو ناد بھی سنائیں گے سعیع اللہ لمن حمد ببنا ورکا الحمد اللہ احبان اللہ احبان سندیس سندیس 3.30pm Ville Apana Pakistan brings you Canadians with roots in Pakistan and features community information and entertainment موسیقی کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہا مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہم دے خدا سے تر ہے زبانے کالوں میں رس گھولتی ہے آزانے کالوں میں رس گھولتی ہے آزانے بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنر سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگِ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں اکبار صبح تیبہ کو میں صرف دیکھ لوں اکبار صبح تیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا شام شام ہو جائے حضور آپ جو سلے تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے جزا کرلا جزا کرلا کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ جو روضہ ہے رمضان کے تین اشرے ہیں تو پہلا اشرہ رحمت کا اشرہ ہے دوسرا مغفرت اور تیسرا اشرہ نجات کا اشرہ ہے رمضان کے پہلے اشرے کی دعا کچھ اس طرح ہے اور یہ دعا کسرت سے پڑے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے اور یہ اس لئے ہے کہ اس مہینے میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں اور قرآن پاک کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا تو ترابی کی نماز میں قرآن کو ریسائٹ کرنے کا اور یاد کرنے کا اور سننے کا ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے تو ناظرین سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ضرور جب بھی موقع ملے ضرور جائیں اور اس کو باقائدگی سے ترابی کی نماز میں حصہ لے جی ناظرین ہمارے رمضان میں جو روضے کی عبادت کا ثواب ہے وہ اسی سالہ عبادت کے برابر ہے تو ہم چاہیں گے کہ ہر انسان جو ہے جو کہ اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ روضے بھی رکھے جی ناظرین رمضان کے مہینے میں جب ہمارے روٹین چینج ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہماری جو باڈی کی کلنڈنگ ہوتی ہے روح کی کلنڈنگ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا عجر بہت دیا ہے اس کا عجر جو ہے اسی سال کی عبادت کے برابر ہے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روضے فرض کی ہیں تاکہ وہ ایمان والا تم پر روضے فرض کی ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ اور متقی ہونا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو رسہ ہے زندگی گزارنے کا دنیا بھر میں جب انسان آتا ہے تو اس کو اپنی باڈی کے ساتھ ساتھ روح کی کلنڈنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے دیکھتے رہیے ونکور کی جان دل اپنا پاکستان سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ خبیلہ سلام علیکہ حقین حبیب اللہ مانگ بہت کے چاندر شاہر 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 اللہ اللہ نبی کا گھرانا اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا وراغل وراغ ہے اللہ 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 نبی کا گھرانا یہ گھرانا وراغل وراغ ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا وراغل وراغ ہے اس میں حسنین فاطمہ ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کو شاہ ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا وراغل وراغ ہے لب پہ ہے تذکیر پنجتا پھول مہکے ہیں میرے چمن کے لب پہ ہے تذکیر پنجتا پھول مہکے ہیں میرے چمن کے ایسا ان کے کرم نے نوازا ایسا ان کے کرم نے نوازا اپنی قسمت پہ دل جھمتا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا وراغل وراغ ہے امتی ہوں میں شاہِ زمر کا امتی ہوں میں شاہِ زمر کا ہوں بھی کاری میں آقا حسن کا سر کے جاؤں میں ان کی آتا پر سر کے جاؤں میں ان کی آتا پر دین والے نے سب بچھ دیا اے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا وراغل وراغ ہے نام پر تیرے سب کچھ ملا ہے نام پر تیرے سب کچھ فدا ہے نام پر تیرے قربان جاؤں نام پر تیرے قربان جاؤں ہم غریبوں کا دعا سرا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا وراغل وراغ ہے خیر سے تم ہی خیر وراغ ہو اور تم ہی سید الانبیاء ہو کوئی تجھ سے ہوا ہے نہ ہوگا کوئی تجھ سے ہوا ہے نہ ہوگا تیرے رب کا یہی فیصلہ ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا وراغل وراغ ہے میرا بھی ہے کوئی دنیا والو بے سہارا مجھے تم نہ سمجھو ساتھ میرے میرا پیشوا ہے ساتھ میرے میرا پیشوا ہے میرا رب ہے میرا مصطفی ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا وراغل وراغ ہے لاج رکھ لو گدائے کرم کی بھردو بھردو ہماری بھی جولی کوئی یہ نہ کہے کملی والے کوئی یہ نہ کہے کملی والے تیرے نحفل سے خالی گیا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا حلیو پاکستان آج الیکشن کمیسٹرہ پاکستان نے پاکستان کو سرزمین بیائین بنا دیا ان کے جو سہولتکار تھے وہ کہہ رہے تھے اور جو فرمائش آ رہی تھی لندن پلان والے باپ بیٹی کی کہ الیکشن ملتبی کرو انہوں نے ملتبی کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے کے آخری پیراگراف میں لکھا ہے کہ آئین کا آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین وہ ہمیں اختیار دیتا ہے کہ ہم الیکشن ملتبی کریں الیکشن کمیشن پڑھ کے سناو قوم کو کہاں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن دو سو اٹھارہ تین کے تحت الیکشن کو نوے دن سے آگے لے کے جا سکتا ہے الیکشن کمیشن قوم کو جواب دو کہاں لکھا ہوا ہے آئین میں کہ الیکشن کمیشن جو نوے دن کے لیے حکومت آئی ہے نگران پنجاب کے اندر اس کو ایکسٹینشن دے سکتا ہے اور ایکسٹینشن دے کے اس کو اکتوبر تک لے جا سکتا ہے وہ ایک آنوے دن بھی نہیں بیٹھ سکتی الیکشن کمیشن آپ قوم کو جواب دیں کہ وہ حالات کہاں ہیں جن کے تحت آپ نے پاکستان میں ہیں ایک طرف تو عمران خان کے آنے میں بھی بارہ آزار کی فورس لگائی جا سکتی ہے اسلامباد کے اندر اور بیس آزار لوگ لگائی جا سکتے ہیں زمان پارک کے اندر وہ کون سے حالات ہیں جن میں آپ کے پاس سیکیورٹی کوئی نہیں ہے یہ پاکستان کو پاکستان کے آئین کو آج فیڈریشن کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے اور آئین کے آرٹیکل چھے کے ملزم ہیں وہ سارے جو ان کو سپورٹ کریں گے جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ بھی ملزم ہیں میں عدالت عزمہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے کونسٹوشن کا کسٹوڈین ہے اس لیے وہ فورن اس کا نوٹس لیں نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ میں پاکستان کی وہ جماعتیں جو کہتی ہیں کہ ہم آئینی نظام چاہتے ہیں ہم پارلیمانی نظام چاہتے ہیں ہم میں سیول سوسائیٹی پاکستان کے بکلہ بار اسوسیشنز اور پوری قوم سے درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت آئین توڑ رہے ہیں ان کا آپ کو راستہ رکنا پڑے گا یہ جو تشدد ہوتا تھا آج آپ کو سمجھ آنی چاہیے کیوں ہوا یہ جو قتل ہوئے ہمارے تین کارکون ایک کو پھول سے گریا گیا ایک کو وزیرہ باد میں مارا گیا ایک زلے شاہ کو مارا گیا عمران فان کے اوپر حملہ کیا گیا سینکڑوں مقدمات درج ہوئے اس کا مطلب کیا تھا کہ جو بولنے والی جماعت ہے وہ اگر پیچھے اٹ جائے گی تو آئین توڑا جا سکتا آئین کو ہم نہیں توڑنے دیں گے سبوداج کرنے والوں کو کٹیرے میں لائیں گے سبوداج کرنے والوں کو کٹیرے میں لائیں گے سبوداج کرنے والوں کو کٹیرے میں لائیں گے أوی اس کے لئے بر步ینے والوں کا مارے فرام ڈالہ میں نے ودایت جاہوں کیا بھی رسالوں کی آپ کو اتھائیے ماشا اللہ ماشاءاللہ مبارکم اسلام علیکم آج پہلی دفعہ ہمارے نیو یارک میں کونی آلین مکی مسجد میں باوازے بلند ازان ہوئی ہے اور یہ ہمارے عزیز برٹ ساہ میں بہت پرانے لیڈر ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ پانچ وقت جو ہے یہاں پہ ازان جو ہے ہوا کرے گی جی اسلام علیکم بہت بہت مبارکوں یہ آپ کی زبردست کوشش تھی کیونکہ یہاں پہ آپ کسی بھی عبادتگاہ میں باوازے بلند کوئی عبادت نہیں کر سکتے آپ اپنی عبادتگاہوں میں امریکہ کے اندر جو مرضی کریں لیکن باہر اس طرح سے یہ ازان جو ہے یقین کریں میرے رانگٹے کھڑے ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کی میر بڑھنی ہے اور کسی ٹیم میں کچھ ہو سکتا تھا بہت سارے لوگوں نے اس کی کوشش کی تھی لیکن وہ لڑکا شہید ہوا تھا پولیس آفیسر یہاں پہ کمیشنر میر اور جتنے بھی پولیس آفیسر تھے چیف انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پہ سپیکر یہاں پہ لگائیں کیونکہ ہمارے امام مسجد اسامہ صاحب نے اور اکرام پریشی صاحب نے اور انتظامیہ نے ان کو بھولا کہ ہمیں یہ ریکوست ہے کہ یہاں پہ ہمارے سپیکر لگنا چاہیے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ماشاءاللہ اور آپ دیکھیں میں کتنی بلیس روں کہ میرا آفیس مکی مسجد کے سامنی ہے اور میں ماشاءاللہ چار دفعہ جو ہیں ازانیں وہ تو سنا کروں گی آپ کو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اس رزان کے ساتھ کے آمین جو بھی تکلیم ہے اللہ ربا کریں آمین